مجرمانہ غفلت سے نقصانات ہو رہی ہیں معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کا اعتصاب ہوگا وزیراعظم شہباز صریف کا وفاقی قابی نے جلاس سے خطاب کہا عربو خربو آمدن ہو سکتی تھی جسے برباد کر دیا گیا قومی خزانے میں عربو خربو نہ آئے تو ہمیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں پاکستان کی برامدات میں اضافہ ہو رہا ہے بجلی سستی کرنے کے اقدامات کر رہی ہیں ملکی مفات کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے اور پہرہ دینا ہوگا پورے یقین ہے محنت سے کشتی کنارے لگ جائے گی آئین میں کہاں لکھا ہے کابینا قانون سے بالتر ہے سرکار اور پارلیمان کا کام ہم نہیں کریں گے چیز جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس جنہ میڈیکل یونیورسٹی کے ملازمین کے درخواست مصرد ریمارکس دیئے کابینا کیسے ملازمین کی ریگولارائزیشن کے منظوری دے سکتی ہے سند اسمبلی قانون بنا دے پھر قانون کے تحت ریگولارائز کرتے رہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہاں سرکار اداروں کی بری حالت ہے صرف کانٹریکٹ پر بھرتیاں کی جا رہی ہیں چیف جسٹس نے کہا پی آئی اے کو دیکھیں اتنا اسٹاپ بھر دیا کہ بوجھ بڑھتا چلا گیا تریک انصاف کو اٹھائے سپرل کو باغ جنہ میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی سندھائی کورٹ نے درخواست پر سماعت چھے مئی تک ملتبی کر دی اڈیشنل ایڈو کے جنرل نے عدالت کو بتایا درشدگردی کے خطرات ہیں ایس ایس پی ایسٹ کی رپورٹ بھی آئی ہے چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ کیا یہ نومائی کا واقعہ دوبارہ کریں گے کب تک معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ انہیں جلسے کی اجازت دیں گے اپنے بڑوں سے بات کریں اتنا ظلم نہ کریں ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے پاک چین اقتصادی رہداری پر کام جاری پاکستان اور ایران کے دو طرفہ مضبوط تعلقات ہیں سربراہان کے ملقات میں علاقائی امور زیر بحث آئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارہ بلوچ کی نیوز بریفنگ کہا غزم میں جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہو جانا چاہیے پاکستان فلسطین میں جاری اسرائیلی جارہت کی مضمت کرتا ہے گندم کے خریداری کے حدث میں پچاس ویسد کمی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے امدادی قیمت بڑھانے کے بجائے کم کر دی سرکاری جس اویس کے مطابق پچھلے سال امدادی قیمت چار ہزار روپے مند تھی اس بار انتالیس سو مقرر کر دی گئے اعلان بھی تاخیر سے کیا گیا پزشتہ سال اٹھتر لاکھ ٹن گندم خرید گئی تھی اس سال حدث چوالیس لاکھ ٹن رکھا گیا امدادی قیمت میں خریداری حدث میں کمی سے کسان رول گئے شہر شہر اعتجاجی مظاہرے حکومت سے دادرسی کا مطالبہ اور مغربی ہواوں کا نیا سسٹم شمال بلوچستان میں داخل بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کوئٹہ خاران چاغی کے نشی بھی لاکھے ڈوب گئے تاپتان میں شدید بارش کچھے مقانات زمین بوس ہو گئے انتیس سپریل تک بالائی خبر پختونخواہ گلیات مری کشمیر اور گلگت بلدستان میں تیز بارش کی پیش گوئی ندینالوں میں تغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ سن کے کئی شہروں میں بھی بادل برستے کا امکان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے